اعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزارف ٹی چینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرتر معزز ناظرین و حاضرین ماہ سفر المزفر کی بابرکت مہینے کا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ماہ سفر المزفر کے اس بابرکت ماہ میں آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تین الفاظ پڑھ لینے ہیں انشاءاللہ تبارک اللہ کے فضل سے آپ کی مکھی میں کروڑوں روپے آ جائیں گے دولت رزق بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گا فرشتے رزق کی بوریاں پھر پھر کر لانا آپ کے گھر کا روپ شروع کر دیں گے معزز ناظرین و حاضرین اگر آپ کے خامد بھائی بیٹے بیرزگار ہیں کاروبار کی تلاش میں سارا دن چلتے پھرتے مایوس ہو کے آخر کار تھک کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کے پاس کاروبار موجود نہیں ہے اگر کاروبار ہے تو اس میں برکت نہیں ہے تنہائیں کم ہیں تو آپ خاص اللہ کے تین نام و قابرد شروع کر دیں انشاءاللہ تبارکتالہ جو بھی اسلامی ماں بیٹی بین یہ عمل کرے گی اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کے خامد بھائی بیٹے جس مقصد کے لیے کرے گی انشاءاللہ اس کے لیے وسیع سے وسیع کاروبار بھی شروع ہو جائے گا اور کاروبار میں بے پناہ برکت بھی موجود ہوگی ناظرین و حاضرین اللہ تبارکتالہ کے تین ناموں کا خاص عمل آج آپ سے شیئر کروں گی کہ اللہ کے تین ناموں کو آپ نے کس ترتیب سے اور کس تعداد سے پڑھنا ہے کہ آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں اور پرشتے بھی رزق لے کر آپ کے گھر کا روح شروع کر دیں ناظرین و حاضرین آپ جانتے ہیں کہ سارے نام اللہ ہی کے لیے ہیں اور سارے نام اچھے ہیں سارے نام بابر کر دیں قرآن پاک میں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام تو اس کو انہی ناموں سے بکارو خوش نصیب ہے وہ شخص جو اسماعال حسنہ کی طرف متوجہ ہوا انہیں یاد کیا خوب پڑا لکھا بکارا اور ایک حدیث شریف کا محوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد کی لحاظ سے اپنے رب کو بکارنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا معزیز ناظرین و حاضرین سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر درود سلام پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ و بارک وسلم اے اللہ پاک اس درود پاک صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں مسئیبتیں تکلیفیں دور فرما اس درود سلام کی صدقے تمام مسلمانوں کے سعیرہ و قبیرہ گناہ معاف فرما کر ان کے گھروں سے بیماریاں فتنیں فساد لڑایاں جھگڑے بے سکونیاں بے ترتیبیاں بلکل حاتم فرما اس درود پاکست کے تمام مسلمانوں کو پنجگانہ نماز کا عابی بنا قرآن پاک کی تعلیم کو دن عالم اسلام میں خوب پھیلا کر عالم اسلام میں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر دے ناظرین و حاضرین بڑھتے ہیں عمل کی جانب سب سے پہلے آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد کسی بھی فرض نماز کے بعد دو رکت نماز نوافل حاجت ادا کرنے ہیں دو رکت نماز نوافل حاجت ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا میں نیت کرنی ہے کہ اس نوافل کے بعد ہم جو وظیفہ شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کو اس کے جن نام اسے پکارنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا مقصد صرف اور صرف ہمارے کاروبار میں ترقی کا ہے یا ہمارا مقصد رزق میں ترقی کا رزق میں زیادتی کا تنگدستی سے چھٹکارے کا مقصد ہے الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہو جو بھی جائز حاجت ہو وہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اکھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ان تین نام مقابل جاری رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا سلام یا مومن اللہ کے تین خاص نام یا اللہ یا سلام یا مومن یہ بھی اللہ کا سفاتی نام یعنی ان تین ناموں میں ایک اللہ کا سفاتی نام یا اللہ اور دو سفاتی نام یا سلام یا مومن آپ نے اکھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسرت کے ساتھ ان کا وظیفہ کرنا ہے جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنی زیادہ خواہشات آپ کی پوری ہوں گی جتنا کسرت سے آپ اللہ کو ان ناموں سے یاد کریں گے اللہ تبارکالہ آپ پر سلامتی فرمائے گا آپ کے کاروبار میں رزق میں عمر میں اولاد میں انشاءاللہ سلامتی پیدا ہوگی اگر آپ لاکھوں کے مقروض ہوں گے تو بھی پریشان نہ ہوں یہ وظیفہ لاکھوں کے کرس کو بھی انشاءاللہ منٹوں میں ہتم کر دے گا یہ عمل پڑھتے ہی نصیب تقدیر بدل جائے گا ہر مقصد ہر حاجت پوری ہوگی دولت کے تمام خزانے ملنا شروع ہو جائے گی اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے وہ مل کر رہے گا ساری دنیا آپ کے قدموں میں چھاور ہوگی اگر آپ یہ خاص وظیفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کے شوہر پیس بیٹے پیسوں کے ٹرالے بھر کر لانا شروع کر دیں گے ایک دن وظیفہ شروع کریں گے انشاءاللہ دوسرے دن سے پہلے دوسرا دن آنے سے پہلے آپ کی قسمت بدل جائے گی ہر مقصد پورا ہوگا اگر یقین نہ آئے تو ایک بار ضرور آزما کے دیکھیں انشاءاللہ تبارکتاللہ اس بابرکت عمل پسد کے اللہ تبارکتاللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی آپ کے گھر میں پرسکون ماحول نصیب ہوگا ماہِ سفر کا یہ خاص وزیقہ آپ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کی اس خاص عمل کو شیئر کرنے کی بدولت ہر امتی اس باورکت عمل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے آپ سے دعا ہے کہ اللہ پاک نیک کام کرنے نیک باتوں کو پھیلانے کی توفیق اطاع فرمائے تمام مسلمانوں کو پنجگانہ نماز کا عادی بنا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول بنانے کا شوق پیدا فرمائے تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے تنگ دستیوں سے مسئیبتوں سے نکال کر دین و دنیا کی برکتوں سے رحمتوں سے نعمتوں سے مالا مال ہماری اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ